اسی طرح ایک روایت جو ابودعوت کی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ جو آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی دیکھیں ریفرش ہوتا ہے آدمی اس سے ترو تازہ ہوتا ہے جس خون اس میں تیار ہوتا ہے اس کو اپنی صحت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے تفریح ذہن فری بھی ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بھاگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے محترمہ کے ساتھ ہی بھاگیں میں آئیشہ فرماتی ایک بر رات کے وقت لیکن یہ بات ضروری ہے سمجھنا ورنہ آپ مین چورہ ہے پہ بیوی کو لے کے بھاگنا شروع کر دیں اور کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں میں آئیشہ فرماتی رات کا وقت تھا لوگ دیکھنے والے کوئی نہیں تھے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہمارا نکاح ہوا تھا اور شروعاتی دور تھا اور میں تھوڑی دبلی پتلی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے آئیشہ چلو دور لگاتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول چلی اور ہم دونوں دورے چونکہ میں دبلی پتلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے کافی کم تھی جوان تھی تو میں آگے بھاگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اس کے بعد ایک وقت آیا ایک زمانے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وقت ہو گیا تھا اور میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی فروا جسم سمجھتے نا انسان جس کو بلتے ہیں اچھا صحت مند تو میں تھوڑی سی فروا جسم ہو گئی تھی مطلب میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی اور پہلے جیسی نہیں تھی جب شادی کو دبلی پتلی ایک لڑکی تھی اب اللہ کے رسول اللہ کا آئیشہ چلو بھاگے اور پھر ہم دونوں بھاگے اور اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے چلے گئے آپ جیت گئے اور جیتنے کے بعد مجھ سے کا آئیشہ وہ پہلی ریس کا بدلہ کلیر ہو گیا پہلی تم جیتی تھی یہ میں جیتا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی کے ساتھ تفریح کی نا ٹھیک آپ بہر نہیں جا سکے آپ کی مسروفیتیں بہت زیادہ تھی جو وقت لیجر تھا بیوی کے ساتھ راستے جارے رات کا وقت ہے پائدہ اٹھا لیا آپ سمجھ رہے آپ تو یہ کیا جا سکتا یہ سہر و تفریح بہت ضروری بھی ہوتی یاد رکھی بہت ضروری ہوتی اور خاص طور سے ازواجی زندگی میریڈ لائف کے لیے ضروری ہے تاکہ ایسی تفریحات سے محبت انسیت اور ایک دوسرے سے لگاؤ بڑھتا ہے جس سے اولاد کی تربیت میں فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا جب فریش رہیں گے مائنڈ سے تو اولاد کی تربیت ہوں گی ان کو پڑھایا اور لکھایا جائیں گا ان کے لئے بہت کچھ ہوں گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ریسنگ لگائی اپنی جو ہے بیوی سے جو آپ نے دور لگائی ٹھیک آپ نے ریس لگائی ٹھیک اسی طرح